بندرو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے قریب سانتور علاقے میں نئی مسجد کا افتتاح عمل میں آیا مسجد عائشہ رحمانیہ القاسم کا افتتاح کرناٹا کے امیر شریعت مفتی اشرف علی نے کیا سابق مرکز وزیر اور راج سبا رکن رحمان خان کی کوشش سے یہ نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے مفتی اشرف علی نے اصری تعلیمی اداروں کی جگہ مسجد تعمیر کرنے پر رحمان خان کو مبارک بات پیش کی اس موقع پر کرناٹا کے وزیر حج و شہری ترقیات اور روشن بیک بھی موجود تھے ساہی لیدہ اللہ خمینی ہماری ریاست میں سارے ہندوستان میں ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جس کے ذریعے سے خاص کر اقلیتوں کو ایک ڈر کا ماحول پیدا کیا جائے مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس ارادے رکھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے ایسے حالات سے خوام اور ملک گزر چکے ہیں ایئرپورٹ تک یہاں یہ نیا میٹرو پڑے گا تو یہ جب میٹرو آئے گا تو اور آبادی یہاں پھیلے گی تو اس کے لیے بہت ضرورت ہے کہ اس حلقے میں ایک پچاس سا ٹیکر کی جگہ لے کر وہاں ایک خبر حسن بسایا جائے اور حجیش کے آس پاس بھی ایک عالی شان مسجد قائب کی جائے یہ ایک ہمارا منصوبہ ہے اس مسجد کی تعبیر پر خوشی کا اظہار کرتا ہوں مسررت کا اظہار کرتا ہوں اور ہمارے معترم خان صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے بارک و دعا اس مسجد کو تاقیام ان قیام ان آباد رکھے قائم رکھے معمول رکھے نصف ہندوستان سال